دیکھئے ایک بات میں آپ کو بتا دوں مطرح یہ پدادی کاری میرے کوئی رشتہ دار نہیں ہے ٹھیک ہے اس وقت ایک رپیہ کر کے آپ کے پدادی کاری آپ کے پدادی کاری نہیں بیس ورسوں میں جو لوگ تھے آج ان لوگوں نے ان پدادی کاریوں کو کس جگہ پر لا کے کھڑا کیا ہے وہ تو جانچ کا بھی سہ ہوگا ان لوگوں کے آج بتائیے جو پدادی کاری جیل جا رہے ہیں کیا ہے منڈرگا کی گھٹنا کیا ہمارے سرکار کی ہے اس میں کون منتری تھے کون بیبھاگیاں منتری تھے کبھی تو آپ لوگوں نے اس کو نہیں بتایا آپ جو تلنا کرتے ہیں مجھے لگتا ہے اس تول میں ڈنڈی کو ہاتھ سے مت کم بیسی کیجئے برابر تولیے ہمارے پر برس اچار ہمارے پدادی کاریوں کے اوپر برس اچار میں تو ابھی جو ہجار کروڑ روپے کا گھوٹالا پتھر خدان پر ہمارے ایجنسیوں نے بڑے بڑے چھپوائے ہیں اگبار میں اور آپ لوگوں نے اس کو اور انلاد کر کے بڑا کر کے چھپوا دیا اور گھنٹوں تک ڈیویٹے چلی اور چل بھی رہی ہیں اور آگے بھی چلیں گی چونکہ یہ ٹی آر پی کا جمانہ ہے اگبار بیچنے کا جمانہ ہے تو میں تو بھارس اگار سے آگرہ کرتا ہوں آپ لوگوں کے مادم سے کہ کوئلا اور لوہا مائنر منرل میں کنورٹ کر دیجئے اور بالو اور پتھر کو میجر منرل میں لے جائیے آپ ہی مائنٹ کیجئے بھارت سرکار لے جائے مجھے کوئی دکت نہیں آپ کو لگتا ہے اتنا پریسٹیجیس ہے اتنا مہنگا یہ ہے کہ ہزار کروڑ روپیا ایک جلہ میں گھوٹالا ہو سکتا ہے خیر وہ تو گھوٹالا کب کا آئے گا 2017 کا NGT کے سرویکشن سے ان لوگ کو لگتا ہے 2017 میں تو میں نہیں تھا کون تھے لوگ راج الگ ہونے کے بعد سے آج تک ہم ہی تھے کیا بڑا وچھتر بات ہے ان کا آرو بھی ایسا ہے کہ جن کے پاس ایک مکہی کا دانہ نہیں ملتا ہے اس کو آپ جیل میں ڈال دیتے ہیں اور جن کے پاس بھارتی جنتہ پارٹی کے رشتے داروں کی یہاں پانچ پانچ کروڑ روپے ملتا ہے اس کو آپ مالا پہنا کر کے چھوڑ دیتے ہیں کیا کمال ہے اپنے راجس جوڑی ہر تاجہ خبروں کے لیے آپ ہمیں سبسکرائب کریں ساتھی ویل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں موسیقی